خبروں کی جانے بڑھتے میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کارساز ٹرافک حادثی کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی گئی کیس پہ کب کیا ہوا جانتے ہیں سالت جاپری سے سالت آگا کی جگہ آج بکل دیکھیں کارساز ٹرافک حادثی کی ملزمہ نتاشا کے خلاف جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ایک مقدمہ درش کیا گیا تھا جس میں منشیات کی دفعات شامل کی گئی تھی اس دفعاش کے تحت جو ہے وہ آج اس کیس کی جو ہے وہ سنوائی ہونی تھی ساتھ ستمبر کے روز موزز عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آج آدارت میں جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد جو درخواست سے زمانت تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے یعنی اب مرکزی ملزمہ جو ہے وہ کارساز ٹرافک حادثی کی نتاشا وہ آج بھی جو ہے وہ رہائی نہیں پاسکیں گی مزید جو ہے وہ آگے کی ڈیٹ جو ہے وہ موزز عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہے اور یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ مزید جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ تمام تر جتنے بھی ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے تھے وہ تمام ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ مزید دوبارہ سے جمع کرائے جائے گا اور پھر دوبارہ ایک بار پھر ان کی درخواست زمانت جو ہے وہ لگائی جائے گی کراچی کارساز کرافک حادثی کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے چھ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جبکہ درخواست زمانت کی جا چکی ہے منشیات کیس ملزمہ نتاشا کی درخواست زمانت مسترد کی جا چکی ہے کارساز حادثہ کیس عدالت نے چھ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر منشیات کیس کے اندر ملزمہ نتاشا کی پیش ہوئی ہے جس میں درخواست زمانت مسترد کی جا چکی ہے عدالت نے چھ سٹمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سوالت اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ